بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن مکنی ہنڈی کی ریسیپی یہ مکنی ہنڈی بہت ہی ٹیسٹری بنتی ہے اور اس کو بنانا بھی بہت آسان ہے تو آئیے ریسیپی شروع کرتے ہیں مکنی ہنڈی بنانے کے لیے میں نے ہاف کیجی سے تھوڑا سا کم چکن کیوبز لیے ہیں جنہیں اچھی طرح سے واش کر لیا ہے چاٹی بری سپون دہی لیا ہے ون ٹی سپون ادھرک اور ون ٹی سپون لیسن کا پیس لیا ہے ون ٹی بری سپون لیمن جوز لیا ہے مسالوں میں لیا ہے ون ٹی سپون سرخ میش پاورڈر کارٹر ٹی سپون حلدی پاورڈر ہاف ٹی سپون پیپریکا پاورڈر ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون زیرا پاورڈر کارٹر ٹی سپون ہالی میش پاورڈر ہاف ٹی اسپون نمک اور ہاف ٹی اسپون تک کا مسالہ لیا ہے اس کے لئے پانچ سے چھے عدد روستیٹ کاجو لیے ہیں اب چکن کیوز میں لیمن جوس ایٹ کریں گے ادھر گلیسن کا پیسٹ ایٹ کریں گے دہی ایٹ کریں گے اب اس میں تمام پیسے وی مسالے ایٹ کر دیں گے مسالوں کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اسے تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے مرینیشن کے لیے رکھ دیں گے یہاں پر ایک پین میں ون ٹی اسپون کوکنگ آئل لیا ہے آل کو گرم کر لیں گے اور اس میں کتنی پیاس ایٹ کر دیں گے اب اس میں چار سے پانچ اوے لیسن کے ہاف ٹی اسپون سپیزیرا اور دو سے تین ارد سکری مرینیشن ایٹ کر دیں گے اور اسے دو سے تین مرینیشن کے لیے فائے کر لیں گے کاجو کو بھی اسی مسالے کے ساتھ آفائے کر سکتے ہیں میرے پاس آلیڈی روستیٹ کاجو تھے پیاس کو بھون نہیں کرنا ہے اسے سافٹ ہونے تاکی پکائیں گے اور دیکھ سکتے ہیں پیاس سافٹ ہو چکی ہے اب اس میں ٹماتر اور ہری مرچیں آٹ کریں گے میں نے چار ادد ٹماتروں کو تین ادد ہری مرچوں کے ساتھ بلینڈ کر لیا تھا اب اس میں آٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو بالک چاپ کر کے بھی اس میں آٹ کر سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ کیلئے فرائی کر لیں گے یہ مسائلہ اچھی طرح سے مون جائے اور آئل سپریٹ ہونے لگے تو اسے ٹھنڈا ہونے کے لئے لگ دیں گے اور پھر اسے بلینڈر میں لال کر بلینڈ کر لیں گے یہاں پر ایک ووک میں وان ٹیبلی سپون کوکنگ آئل لیا ہے اب اس میں وان ٹیبلی سپون بٹر ایڈ کیا جب بٹر ملت ہو جائے تو اس میں ملت کیا ہوا چکن ایڈ کر دیں گے چکن ایڈ کرنے کے بعد اسے دو سے تین منٹ کے لئے فائی کر لیں گے اب اسے دھکا تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے پکائیں گے چکن اپنے ہی پانی میں گل جائے گا چکن میں پکتے ہوئے تقریباً بارہ منٹ ہو چکے ہیں چکن گل گیا ہے اور اس کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے ابھی جو یہ تھوڑا سا مویسچر ہے اس کو ڈرائی کر لیں گے فلیم کو آف کر دیں گے اور پھر اس میں سموک لگائیں گے اس سموک لگانے کے لئے کوئی بھی سٹیل کی کٹوری یا الیمونیم فال یوز کریں گے یہاں پر میں نے سٹیل کی کٹوری رکھی ہے اس میں جلدہوہ کوئیلہ رکھ دیں گے اب اس کے اوپر 3 سے 4 ڈرائی کریں گے اور 4 سے 5 مٹ کے لئے ڈھک کر رکھ دیں گے 4 سے 5 مٹ کے بعد ڈھکن اٹا دیں گے اور کوئیلے کو نکال دیں گے اور اب یہ چکن تیار ہے اب ایک وک میں ایک ٹیبل سپون کوکنگ آئل لیا ہے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون بٹر ایٹ کریں گے جب بٹر میلٹ ہو جائے تو اس میں اسے مسالے ایٹ کریں گے یہاں پہ میں نے ہاف ٹی سپون دھنیا پاورڈر ہاف ٹی سپون پیپرکا پاورڈر اور کورٹر ٹی سپون گھر مسالہ پاورڈر ایٹ کیا ہے اب ان مسالوں کو 30 سیکنڈز کے لئے جلالیں گے اب اس میں فرائے کیے ویٹی مارٹر اور پیاس کو بلینڈ کر کے پانی ایٹ کریں گے اب اس مسالے کو ایک سی دو منٹ کے لیے فرائے کر لیں گے اب اسے پانی ایٹ کریں گے ہاں پر میں نے ہاف کپ پانی کو بلینڈر میں ڈال کر پھر ایٹ کیا ہے تاکہ اس میں لگاوا مسالہ بھی اس میں آجائے اور ہاف کپ پانی میں نے ایک کپ پانی میں نے اس میں اٹھ کیا ہے اب اس میں فائے کیا ہوا چکن اٹھ کر دیں گے چکن کو مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور اب اس سے ڈھک کر میڈیم لو فلم پر تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لئے پکائیں گے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں لے ڈھڑا دیں گے اور چکن کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور یہ مکنی ہانڈی تیار ہو گئی ہے اب ہم اس میں کسوری میتھی آٹ کریں گے یہاں پر میں نے کونٹر ٹی سپون کسوری میتھی لیے اور اسے ہاتھوں سے مسال کے اس میں آٹ کیا ہے اس سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اب ہم اس میں چاہر ٹی سپون کیم آٹ کریں گے کریم کو چکن کے ساتھ مکس کر لیں گے اور اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے مکنی ہانڈی کو میں نے سرونگ ہانڈی بے نکال لیا ہے اب اس کے اوپر سے تھوڑی سی کریم آٹ کریں گے کٹا واہرہ دھنیا آٹ کریں گے اب اس کے اوپر کو تھوڑا سا مکھن آئٹ کریں گے یہاں پر میں نے ہوم میٹ مکھن کا استعمال کیا ہے اس کی ریسپی آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور یہ تیار ہے بہت یمی مکنی ہانڈی بہت ہی مزے کیے بنتی ہے اس کا ٹیسٹ بلکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے امید ہے آپ کو مکنی ہانڈی کی ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ